السلام علیکم یونیٹڈ ٹی جی میں خوش آمد ہے میں ہوں سالار لطیف خواتین حضرات دوہزار اکیس کا پہلا مہینہ یعنی جینوری اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے اور آج ہم اس ویڈیو میں یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ جینوری کے دوران پاکستان میں حالات و بابیات نے کس سندھ کروٹ بدلی اس سے پبھل دوہزار بیس کا جائزہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں جس کا لینک نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے تاہم اس ویڈیو میں ہمارا فوکس صرف جینوری دوہزار اکیس رہے گا سال کے پہلے روز یعنی ایک جینوری کو حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس جاتی امرہ میں ہوا اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ حکومت مخالف لاغ مارچ جو کہ فروری میں متوقع ہے اس کا روح اسلام آباد سے راول پنڈی کی جانب بھی ہو سکتا ہے ساربرہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ امران خان ایک مہارا ہے تاہم ان کا حدف امران خان کو وزیر آزم بنانے والی قوتیں ہیں دو جینوری کو وفاقی وزیر داخلہ شیر رشید احمد نے راول پنڈی میں رحم آباد میں واقع نادرہ سینٹر کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ ملک بھر کے دو لاکھ افغانیوں کے ایسے شنافتی کارڈ منسوخ کیے گئے ہیں جو جالی دستاویزات کے بنا پر بنائے گئے تھے شیر رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ ملک بھر میں پندرہ لاکھ سے زائد افغانی اس وقت رہ رہے ہیں تاہم آٹھ لاکھ افغانی غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں آن لائن ویزا سروس کے بارے میں شیر رشید احمد کا کہنا تھا جبکہ پاکستان نے ایک سو دانوے ممالک کیلئے آن لائن ویزا کی سہولت کا حغاز کر دیا ہے جس کے پہنے روز دو لاکھ درخواستیں موصول ہوئی تھیں دو جنوری کو ہی وفاقی دارن حکومت اسلام آباد میں اکیس سالہ نوجوان اسامہ ستی پولیس کی فائرنگ میں شہید ہو گیا واقعی اف آئی آر کے مطابق اسامہ ستی کی پولیس کے کچھ اہلکاروں کے ساتھ تلقلامی ہوئی تھی جبکہ وہ اپنے ایک دوست کو سیکٹر ایچ لیون چھوڑنی گیا تھا جس کے بعد پولیس کی کچھ گاڑیوں نے اس کا تاقب کرتے ہوئے گاڑی کا محاصرہ کیا اور بائیس گولیاں گاڑی پر چلائی گئی جس کے نتیجے میں اکیس سالہ اسامہ ستی موقع پر ہی جامعہ ہو گیا واقعی سے متعلق دس جنوری کو روز نامہ ڈان نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا کہ اسامہ ستی کے قتل میں ملوث پولیس اہلکاروں کا تعلق اور اس رپورٹ میں مزید یہ بھی لکھا گیا کہ رات گئے اسلام آباد کے ڈی چاک اور اس کے اطراف میں ٹرائسز رسپانس یونٹ کی دو ٹیمیں تاینات کی گئیں جن میں سے بعد ازا ایک ٹیم کو حکم دیا گیا کہ وہ آئے نائن میں ایک افسر کے پاس رپورٹ کریں اس افسر کی ملاقعات ٹیم کے ساتھ ایڈ پیٹرول پمپ پر ہوئی تھی تاہم رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ رات بارہ بجے کے بعد شفٹ چینج ہونے کے بعد دوسرے افسر نے ٹیم کو ہدایات جاری کی اور وہی ٹیم تھی جو اسامہ ستی کے قتل میں ملوث تھی تین جنوری کو ملک میں دوہزار اکیس کی پہلی دہشتگردی کا واقعہ پیش آیا جب گیارہ کانکنوں کو دہشتگردوں نے زباہ کر کے قتل کر دیا قتل ہونے والے گیارہ کانکنوں کا تعلق ہزارہ برادری سے تھا اور چونکہ اس سے قبل بھی ہزارہ برادری کے خلاف نسل کشی کے ایسے واقعات ہوتے رہے تھے یہی وجہ تھی کہ دوسرے مزدوروں نے گیارہ لاشوں کے ساتھ کوئٹہ سکھر قومی شہرہ کو بلوک کر دیا بعد ازامہ صوبائی حکومت کے ایک وفد میں ان کے ساتھ ملاقات کی تو انہوں نے اپنا احتجاج ختم کر دیا لیکن ہزارہ برادری کی جانب سے گیارہ مہیتوں کے ہمراہ کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر دھرنا دیا گیا جن کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ مذاکرہ تک دھرنا جاری رہے گا چار جانوری کو کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر ہزارہ برادری کا گیارہ مہیتوں کے ہمراہ دوسرے روز بھی احتجاج جاری رہا اور ان کا مطالبہ تحال یہی تھا کہ وزیراعظم عمران خان خود آئیں اور وہ ان سے مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کریں گے پانچ جانوری کو سانہائے مجھ کے بعد کوئٹہ میں احتجاج پر بیٹھے لوہاہقین کے ساتھ اظہار جکچتی کے لیے کرایچی کے مختلف مقامات پر ہزارہ برادری کا احتجاج شروع ہو گیا پریس کلپ کرایچی، نمائش چورنگی، پاور ہاؤس چورنگی اور اباس ٹاؤن سمند شہر قائد کے تمام مقامات پر احتجاج کیا گیا دوسری جانب کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر ہزارہ برادری کا تیسے روز بھی احتجاج جاری رہا رات گئے وفاقی حکومت کا ایک وفق جس میں علی زیدی اور ظنفقار بخاری شامل تھے اسلام آباد سے خصوصی تیارے میں کوئٹہ پہنچا اور کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر مظاہرین سے مذاقرات کی لیکن مظاہرین نے ان کی باتوں ماننے سے انکار کر دیا اور وہ ابھی اس مطالبے پر مزد تھے کہ وزیعظم عمران خان سے مذاقرات کے علاوہ دھرنا ختم نہیں کیا جائے گا چھے جنوری کو سانہائے بچ کو چار روز گزرنے کے بعد بلاخر اسلام آباد سے یہ خبریں آنے لگیں کہ وزیعظم عمران خان کوئٹہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ خبروں کے مطابق ان کی کابینہ کے کچھ سینئر عراقین نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ کوئٹہ پہنچے دوسری جانت ڈان نیوز نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا کہ وزیعظم کے ایک خاص معاون نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا ہے کہ وزیعظم عمران خان اس غرص سے بھی کوئٹہ نہیں جا رہے تھے کہ کل کو ملک میں کہیں پر بھی دہشتگردی کا واقعہ پیش آ گیا تو وہ لوگ احتجاج کریں گے اور ان کا یہی مطالبہ ہوگا کہ وزیعظم خود ان سے مزاکرات کرنے جائیں اس کے علاوہ سانہائے مجھ کے بعد لوائتین سے ازاری ایک جنتی کے لیے قراجی کے مزید علاقوں میں احتجاج کا سنسلہ بڑھ گیا تھا شہرہ فیصل، ملیر پندرہ اور مختلف علاقوں میں احتجاج کا سنسلہ شروع ہو گیا تھا جس کے باعث شہر قائد میں ٹرافک شدید ترین متاثر ہوئی اور اس کے علاوہ ائرپورٹ اور ریٹ ویز کا نظام بھی متاثر ہوا سات جنوری کو حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد باکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا وفد مریم نواز شریف اور بلاویل بٹو زرداری کی قیادت میں کوئٹا کے مغربی بائی پاس پر پہنچا اور مظاہرین کے ساتھ اظہار تازیت کی اس کے علاوہ کرایچی کے مختلف مقامات سمیت ملک بھر کے مختلف مقامات اور قومی شہروں پر ہزارہ برادری کے ساتھ یقجتی کے طور پر احتجاج شروع کیے گئے تھے جس کے باعث ملک بھر میں پیہ جام ہونے لگا تھا آٹھ جنوری کو ملکی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ تب پیش آیا جب ملک کے منتخب وزیر آزم نے صالحہ مجھ کے لوائقین کو بلیک میلر قرار دے دیا کوئٹا کے مغربی بائی پاس پر گیارہ میتوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے لوائقین کے لیے وزیر آزم نے دو تک انداز میں کہہ دیا کہ ہم نے تمام تر شرائط مان لیاں ہیں تاہم دھرنا ختم کرنے کو وزیر آزم کی ملاقات کے ساتھ مشروط کرنا بلیک میلنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے وزیر آزم عمران خان کے ایسے بیان کے بعد وفاقی حکومت کے خلاف ملک بھر میں شدید ردر مل آنے لگا اسی روز رات گئے بلیکستان حکومت کے ساتھ مذاقرات کے بعد لوائقین نے اپنا اتجاج ختم کر کے تک فین کا بھی اعلام کیا تھا تاہم وزیر آزم عمران خان کا بھی یہی کہنا تھا کہ تک فین کے بعد وہ کوئٹا پہنچیں گے اور لوائقین کے ساتھ ملاقات کریں گے نو جنوری کو رات بارہ بجے کے قریب ملک بھر میں بجلی ٹرپ کو گئی اور اندھیرہ شاہ گیا وفاقی وزیر دوانائی عمر ایو خان نے بتایا کہ سسٹم کی فریکوینسی پچاس سے صفر کے گرنے کے بعد ملک میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے اطلاع کے مطابق رات گیارہ بج کر اکتالیس منٹ میں گدو پاور پلانٹ میں فنی خرابی کے باعث فارٹ پیدا ہوا جس کے باعث فریکوینسی گر گئی اور گیارہ بج کر پچاس منٹ پر ملک کے تمام تر پاور پلانٹس بند ہو گئے جس کے باعث پاکستان اندھیرے میں ڈوب گیا نو جنوری کو مچ میں شہید ہونے والے گیارہ کانبونوں کی نماز جنازہ ادا کر کے ان کی تقفیم کر لی گئی تاہم اسی روز وزیر آزم عمران خان کوئٹہ پہنچے اور انہوں نے لوائقین کے ساتھ ملاقات کی پندرہ جنوری کو ملائشیا کے ادار الحکومت والا لامپور میں برطانوی عدالت حکوم پر پاکستان ایرلائنز کے ایک تیارے کو روک دیا گیا تفصیلات کے مطابق برطانوی عدالت نے چودہ ملین ڈالرز کی لیز کے تنازے پر پاکستان ایرلائنز کے تیارے کو کوالا لامپور میں روکنے کا حکم دیا تھا جس کو پندرہ جنوری کو ملائشیا نقام نے کوالا لامپور ہوایئرڈے پر پروک لیا تھا سولہ جنوری کو پاکستان میں جنوبی افریقہ کی ٹیم کی آمد ہوئی اور جنوبی افریقہ کی ٹیم قویل مدت بعد پاکستان آئی اور یہاں پر ٹیسٹ اور ونڈے سیریز کھیلنا تھی انیس جنوری کو حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے سامنے تاریخ ساز دھرنا دیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت یعنی تحریک انصاف کے خلاف دوہزار تیرہ سے التواب میں پڑے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جد سنایا جائے انیس جنوری کو ہی لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر کو سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر کے طور پر نامزد کیا گیا سعودی عرب میں پاکستان کے موجودہ سفیر کی مئی میں ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل بلال اکبر کو سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا جائے گا یاد رہے کہ سعودی عرب کے علاوہ مالدیبز، شام، سری لنکا، یوکرائن، نائجیریا اور بیشتر ایسے ممالک دوسری بھی ہیں جہاں پر پاکستان کے سفیر سابق ریٹائرن فوجی افسران مقرر کیے ہوئے ہیں 26 جنوری کو پاکستان کے تیز ترین لکھاری اور نوحہ پار ریحان آزمی کا انتقال ہو گیا ریحان آزمی کے حوالے سے تفصیلی ڈاکمنٹری اور پاڈکاسٹ کی لنک نیچے ڈسٹرپشن باکس میں دی گئی ہے جہاں پر کلک کر کے یونائیٹڈ ٹی وی کی ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے 29 جنوری کو ایدھی فانڈیشن نے بتایا کہ بینر اقوامی ادارے امپیکٹ ہال مارکس کی جانب سے بلکیس ایدھی کی انسانیت کی خدمت کو سراتے ہوئے ان کو پرسن آف تی ڈیکٹ کا خطاب دیا گیا ہے بلکیس ایدھی فانڈیشن کی سر براہ ہیں جو گزشتہ چھے دہائیوں سے انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں اور اب تک ان کی فلاہی تنظیم تقریباً بیاریس ہزار بچوں کو گود لے چکی ہے اور اس سے قبل بلکیس ایدھی کو ملکی اور عالمی سطح پر مختلف تبہی مل چکے ہیں جن میں حلال امتیاز لینن پیس پرائز مادر ٹیرسا میموریل انٹرنیشنل ایوارڈ فور سوشل جسٹس اور دیگر شامل ہیں 30 جنوری کو باکستان کی معروف ادھاکارہ نیلو لاہور میں انتقال کر گئی نیلو کا جنب 1940 میں سرگودہ کے علاقے بھیرہ میں ہوا تھا اور وہ پاکستان کی پہلی ادھاکارہ تھی جنہوں نے ہالی وڈ میں بھی اپنے جلوے دکھائے نیلو پاکستانی ادھاکار شامل کی والدہ تھی اور انہوں نے اپنی زندگی کے دوران 134 فلموں میں کام کیا دوستو یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا 2021 کے پہلے مہینے کا کہ جنوری میں پاکستان کے اندر حالات و واپیات کس طرح رونڈما ہوئے اس ویڈیو میں بہت سار ایسے واقعات ہیں جو شامل نہیں ہو سکے اگر ایسا واقعات آپ کے ذہن میں آتا ہے تو نیچے کومنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر کریں مزید ویڈیوز اور انفرمیٹیو کنٹینٹ کے لیے یونائٹیو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کریں مزید ویڈیوز کو شیئر کریں